اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح سے پاکستان آرمی کو جائن کر سکتے ہیں ٹیکنیکل کیڈرڈ کورس کے لیے تو سب سے پہلے اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے گوگل کے اوپر لکھنا ہے جائن پاک آرمی جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ نے یہ جائن پاک آرمی کو کلک کرنے کے بعد ویب سائیڈ افیشل پہ آ جانا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے جائن ناؤ کے اوپر کلک کرنی ہے جیسے ہی آپ جائن ناؤ کے اوپر کلک کریں گے تو پھر آپ نے نیچے سے رول ڈاؤن کرنا ہے تو یہ آپ کو ٹیکنیکل کیڈرڈ کورس 34 یہ نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کلک ہیئر کورس ڈیٹیل اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر کے تمام ڈیٹیل دیکھنی ہے اب اس کے لئے آپ لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ پہ لکھا ہوا نظر آرہا ہے کہ لاز ڈیز 21 فیب سے 4 اپریل تک ہے ریجسٹریشن کی 21 فیب سے سٹارٹ ہو چکی ہے 4 اپریل لاس ڈیٹ ہے اور جیسے ہی 4 اپریل تک ریجسٹریشن کا پروسس کمپلیٹ ہوگا تو پریلیمینری ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے جو کہ 11 اپریل سے 10 مای تک رہیں گے اور ان کورسز کے اندر ٹیکنیکل کیڈٹ کورس میں اپلائی کرنے کے لئے کینڈیٹ کی ایج 17 تو 21 نیئر سک ہونی چاہیے اس کے علاوہ میل صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ انمیریڈ ہوں اور فیزیکل سٹینڈرز آپ لوگوں کا 162.5 سنٹی میٹر تک منیمم ہائٹ ہونی چاہیے اب یہ تو تھا سارا اس کے اندر الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایجوکیشنل کے اب اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ ہے میٹرک یا سینئر کیمری یا او لیول میں 60% مارکس ہونے چاہیے FSE پری انجینرنگ کے اندر منیمم 65% مارکس ہونے چاہیے اور اسی طرح ای لیول والے سٹوڈنٹس بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا بھی یہ کرائیٹریہ لکھا ہوا ہے اور جو کمپیوٹر ICS والے بچے ہیں وہ صرف سوٹ فیر انجینرنگ اور کمپیوٹر انجینرنگ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ نیچے سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو آپشن نظر آ رہا ہے ریجیسٹریشن اور پریلیمینری سیلیکشن پروسیجر اس پہ کلک کریں اس کو نیچے آپ سکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آل ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ثروس بھی ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں جس کا میں ابھی آپ کو تقیقہ بتاتا ہوں یا دوسرا بھی ہوتا ہے کہ آپ آرمی سیلیکشن اور ریکریٹمنٹ سینٹر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ اپنی ریکرڈ ڈاؤکومنٹ ساتھ لے کر جائیں اور وہاں پہ بھی آپ کی ریجیسٹریشن ہو سکتی ہے مگر انٹرنیٹ کے ثروس ریجیسٹریشن کر دینا یہ قدرہ آسان ہوتا ہے اور ٹیسٹ والے دن پھر آپ لوگوں نے ڈاؤکومنٹس لے کر جانی ہوتی ہیں جو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو سکیچول ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ریجیسٹریشن ٹوئنٹی ون فیب سے لے کے فور اپرل تک جاری رہیں گی پریلیمینری ٹیسٹ 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 ٹین مئی تک ہوں گے اور سب سے پہلے آپ لوگوں کے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے جن بچوں کے انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس ہو جائے گا ان کا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے 8 منٹس کے اندر اور 2 منٹس کے اندر پش اپس کرنی ہوتی ہیں 15 ریپیٹیشن کے ساتھ اسی طرح 2 منٹس کے اندر 6 سٹس اپ ہوتی ہیں 20 ریپیٹیشن کے ساتھ اور 2 منٹس کے اندر چین اپ ہوتی ہیں 3 ریپیٹیشن کے ساتھ اور ڈیج کروسنگ بھی ہوتی ہے یہ سارا فیزیکل ٹیسٹ کا تھا پھر اس کے بعد ایک پریلیمنری میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو بچے یہ سارا کلیر کر جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو آئی ایس ایس بی کے لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے اس سے پہلے ان کا قریبی سی ایم ایچ کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل ایگزامینیشن ہوتا ہے میڈیکلی اور اس کے بعد اب یہ نیچے اگر آپ اوپن کریں تو یہ تمام دسپلنز آپ کو نظر آ رہے ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تمام کے تمام کورسز نسٹ کے اندر سے آفر کیے جاتے ہیں سارا خرچہ آرمی اٹھاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو منتلی ففٹی تھاؤزن کا سکولرشپ بھی دیتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جب آپ لوگوں کی یہ ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر کاکول کے اندر ایک سال کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور پھر آپ آرمی کو جائن کرتے ہیں ایزا کیپٹن انجینئر کے رینک کے طور پر اور ساتھ آپ دیکھیں آپ لوگوں نے ایک بانڈ سائن کرنا ہوتا ہے ایک یہ آپ ایسے سمجھ لے کہ ایک سٹیم پیپر کے اوپر یہ کہ تھرٹین ایئر تک آپ لوگوں نے پاک آرمی کو سرو کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نہیں چھوڑ سکتے تھرٹین ایئر منیمم ہے اس کے اوپر بھی آپ آرمی کو سرو کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا کورس ہے اگر اس کے اندر سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو آرمی نسٹ کے طور پڑھائے گی اور ساتھ آپ لوگوں کو پچاس ہزار کا سکولرشپ بھی ملے گا آرمی کے اندر انجینئر کیپٹن انجینئر کا رینک ملے گا اور تھرٹین ایئر آپ لوگ آرمی کو سرو بھی کروں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ سیریس لینا اور اس کے اندر اپلائی کریں اب اپلائی کا طریقہ کر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اپلائی کے اندر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کیا تو یہ دیجسٹیشن کے لئے آپ لوگوں نے کلک ہے اس کو اوپر کلک کرنی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ لوگوں کا یہ جو ٹیکنیکل کیٹر کورس ہے یہ ٹرٹی فور ہے اگر آپ لوگ پری انجینئرین گا ہے تو پہلے والے آپشن پر کریں گے اور آئی سی ایس والے بچے یہ دوسرے آپشن پر ٹک کریں گے پھر آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ سینٹر لکھنا ہے جو آپ کا سیٹی ہے وہ والا آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ لوگ اپنا نیم لکھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹ آف برت لکھنی ہے جیسے اگر کسی کی ٹو فروری ہے تو وہ یہاں پہ ٹو کو سلیکٹ کرے گا اور یہاں پہ فیب کے اندر جائے گا اور اسی طرح آگے جو ای ایر ہے یہ آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں اگر آپ پری انجینرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں تو پہلے اپشن پر ٹک کریں گے اگر آپ آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر آپ دوسرے اپشن پر ٹک کریں گے پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کریں گے جس سیٹی سے آپ بلونگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نیم لکھیں گے ادھر آپ لوگ اپنا ڈی سلیکٹ کریں گے ڈیٹ آف برت کا یہاں سے منٹ سلیکٹ کریں گے اور ادھر آپ لوگ اپنا ائیر لکھ لیں گے ٹائپ کریں گے یہاں پہ آپ نے اپنا سی این ایسی یا بے فارم نمبر لکھنا ہے اس پیٹرن پہ ڈیش کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ سے آپ اپنا سی این ایسی نمبر لکھیں گے فادر کا نیم لکھیں گے ان کا سی این ایسی نمبر لکھیں گے اسی پیٹرن پہ جس طرح یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کے بعد اب ہم نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنے فادر کا پروفیشن لکھیں گے یہاں پہ ان کے پروفیشن کی ڈیٹیل لکھیں گے رینک لکھیں گے اگر وہ آرمی میں ہیں اگر آرمی میں نہیں تو پھر آپ نہیں لکھیں گے یہ آپ لوگوں کو جو ریڈ کلر میں نظر آرہے سٹار یہ انفرمیشن فیل کرنی کمپلسری ہے اس کے علاوہ جو انفرمیشن ہے وہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں وہ والے باکس یہاں پہ آپ اپنے فادر کا لکھیں گے کہ ان کا یہ آرمی کے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنے فادر کا سٹیٹس لکھیں گے اگر آلائیو ہیں تو فادر انکم لکھیں گے اور اس کے بعد اگر فادر کی ڈیٹھ ہو چکی ہے تو پلیس آف ڈیٹھ لکھیں گے اور نیچر آف ڈیٹھ لکھیں گے پلیس آف آپریشن یہ آرمی پرسن کے لیے ہیں آپ لوگوں کے اگر آرمی میں ہیں آف والے صاحب تو ان کے لیے ہوں گے پھر یہ ادروائز آپ اس کو سکپ کر دیں یہاں پہ آپ اپنے مدر کا نیم لکھیں گے مدر کا سین نائی سی لکھیں گے مدر کا پروفیشن لکھیں گے اور اسی طرح آپ لوگوں نے اس کو فیل کرتے جانا نیچے پھر یہ آرمی پرسن کے لیے اس کو بے شک آپ سکپ کر دیں اور مدر کا سٹیٹس آپ لکھیں گے اسی طرح آپ انکم لکھیں گے ان کی فادر کی ایڈوکیشن لکھیں گے اب اسی طرح یہاں پہ آپ لوگ اپنے سبلنگز لکھیں گے اور فیملی انکم لکھیں گے دومی سیل آپ لکھیں گے جہاں کا ہے دومی سیل اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ پوسٹل کوڈ لکھیں گے اپنا اور پوسٹل کوڈ اگر آپ کو نہیں پتا جیسے اگر کوئی لاہور کے جس بھی ایریا میں رہتا ہے یا کراچی کلفٹن میں اگر کوئی رہتا ہے تو آپ لوگ گوگل پہ لکھیں گے کراچی کلفٹن پوسٹل کوڈ تو وہ آ جائے گا اور پرمنیٹ ایڈریس لکھیں گے جہاں پہ آپ کی پلیس آف برت ہے اور اسی طرح ریلیجن لکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ اب آپ کو کلیر ہو چکے ایک ای میل آپ کے پاس ہونی چاہیے ایک ایکٹیو ای میل اور وہی آپ ادھر بھی لکھیں گے تو یہ سارا آپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ دیکھیں آپ لوگوں نے ایڈوکیشنل ڈیٹیلز اپنی دینی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا میٹرک کا گروپ لکھیں گے میٹرک کا رول نمبر لکھیں گے پاسنگیئر لکھیں گے جتنے مارکس ہیں وہ لکھیں گے ٹوٹل مارکس پرسنٹیج تو یہ سارا فیل کرنے کے بعد بورڈ ہی اپنے اینڈ پہ سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں جو آپ کا بورڈ ہے پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹرمیڈیئٹ کا لکھنا ہے یاد رکھیں گر آپ کا انٹرمیڈیئٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پھر تو آپ لوگ یہ سارا فیل کریں گے رول نمبر لکھیں گے پاسنگیئر لکھیں گے مارکس اپٹین ٹوٹل مارکس مگر اگر آپ ابھی سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر آپ اپنے کالج کی پرنسپل سے ہوب سرٹیفکیٹ بنوائیں گے جس کے اندر اشورٹی ہوتی ہے کہ بچے کے سکسٹی فائیو پرسنٹ مارکس آئیں گے تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا گروپ لکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا FSE pre-engineering ہے یا ICS ہے یہاں سے آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے پاسنگیئر رول نمبر بھی نہیں لکھنا پاسنگیئر بھی نہیں لکھنا مارکس اپٹین بھی نہیں لکھنا ہے اور ٹوٹل مارکس بھی نہیں لکھنا ہے اگر آپ سیکنڈ یئر میں پڑھ رہے ہیں سمپل آپ لوگوں نے در مارکس کی جگہ پرسنٹیج مارکس پرسنٹیج سکسٹی فائیو پرسنٹ لکھنی ہے سکول کا نام لکھیں گے اور بورڈ لکھیں گے تو اتنا سب کر جانے کے بعد پھر آپ لوگ یہاں پہ اگر کوئی ادھر کوالیفکیشن ہے تو وہ لکھیں گے اور انڈ پہ یہ چیک پہ آپ ٹک کریں گے اور اس کے بعد جب آپ انڈ پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہی ہے یہ سیم کوڈ جیسے ایف سیمن ڈی یہ سارا آپ ادھر لکھیں گے اور ریجسٹر کر دیں گے تو اگر آپ لوگوں کوئی کوڈ کی نہیں سمجھا رہی تو اس کو ریفریش کر دیں گے تو نیا کوڈ آ جائے گا اس کو آپ نے لکھ دینا ہے تو یہاں سے کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ بیک کریں گے اور ادھر آپ جائیں گے اگزیم سلیپ کے لئے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا سی این ایسی نمبر لکھیں گے فادر کا سی این ایسی نمبر لکھیں گے یہ جو کوڈ اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو لکھیں گے اور چیک سٹیٹس جیسے ہی آپ چیک سٹیٹس کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی رول نمبر سلیپ جنریٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے فارم ٹھیک طرح فل کی ہے مگر اس کے اوپر آپ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم پینڈنگ لکھ ہوگا ریجسٹریشن کے دس دن کے اندر اندر آپ لوگوں کی ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم منشن ہو جائے گی تو جب منشن ہو جائے گی تو آپ نے اپنی رول نمبر سلیپ کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکل کیڈڈ کورس کی پریپریشن کیسے کرنی ہے سب سے پہلے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں پہلے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا آپ کا جس کے اندر اٹی فائیو ایم سی کیوز تھرٹی منٹس کے اندر کرنے ہیں اور نمبر ٹو پہ نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے سکسٹی فائیو ایم سی کیوز تھرٹی منٹس کے اندر کرنے ہیں اب وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر کیا ہوگا جیسے یہ دیکھیں آپ لوگ پہلے قویسٹن میں دیکھیں ون کا سکیر ون ہوتا ہے آگے ٹو میسنگ ہے تھری کا سکیر نائن گیون ہے پھر فور میسنگ ہے فائیو کا سکیر ٹونٹی فائیو گیون ہے اسی طرح سکس میسنگ ہے سیون کا سکیر فورٹین نائن گیون ہے تو وی اس کا انسر ہوگا ہمارے پاس اسی طرح قویسٹن نمبر تھری میں دیکھیں ان میں سے آڈ آپ دیکھیں اب پہلے دو قویسٹن میں آپ لوگوں نے سیکونس جاج کرنا تھا اور دوسرے قویسٹن تیسرے قویسٹن میں آپ دیکھیں کہ آڈ یہ بس جیپ اور بائک یہ روڈ کی اوپر چلتے ہیں جبکہ ایرو پلین فلائی کرتا ہے ائر میں تو یوں ایرو پلین اس کے اندر آڈ ہے اب ان کے اندر سے آپ نے اپوزٹ میننگ دیکھنا ہے باقی تمام کا سیم میننگ ہے جس طرح سلم کا مطلب ہوتا ہے ان تو سٹریٹ اور کرو یہ دونوں آپس میں اپوزٹ میننگ رکھتے ہیں اس طرح کے قویسٹنز آئیں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر اب وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کی کچھ اور اگزمپل لیں سیم میننگ والے ورڈ اگر آپ دیکھیں تو باقی تمام میں اپوزٹ میننگ ہے مگر ڈی والے اپشن میں آپ دیکھیں سٹارٹ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا اور بیگن کا مطلب ہی ہوتا ہے شروع کرنا تو یہ اس کا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں علی اگر نورت کی طرف جا رہا ہے وہاں سے وہ لیفٹ کی طرف ٹرن لیتا ہے تو وہ کدھر کو موو کرے گا جو کہ ویسٹ ہے ان کوئسٹنز کے اندر آپ لوگوں نے ڈیریکشن انڈیکیٹر بنا لیا کرنے یہ ڈیریکشن انڈیکیٹر آپ یاد کر لیں ایسٹ ویسٹ اس طرح ایک لائن لگانی ہے اور اس کے اوپر ایک لائن نورت ساؤت اب دیکھیں پہلے وہ بندہ نورت کی طرف جا رہا اور پھر جب وہ لیفٹ ٹرن لے گا تو دیفنیٹلی وہ ویسٹ کی طرف جائے گا تو وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ بہت آسان ہوگا اس کے اندر اسی طرح کے کوئسٹنز ہوگے میں نے ایک ڈیسکرپشن میں لنک دے دیا وہاں سے آپ فردر پریکٹس کر لیجئے گا اب اس طرح کے بھی کوئسٹن آتے ہیں اگر سٹینڈ کرتا ہے ٹیرز کو تو ون فائف تھری کا کیا مطلب ہوگا تو اس طرح آپ لوگ اس کو لکھ لیں کہ تھری سے مطلب ٹی اور فائف ریپریزنٹ کرتا ہے ا کو ٹو ا کو سکس آر کو اور ون اگر ایس کو ریپریزنٹ کرے گا تو اسی طرح اس نے ہم سے پوچھا ون فائف تھری تھا اور یہ سیٹ کو ریپریزنٹ کرے گا اس قویسٹن میں آپ دیکھیں اگر یسٹرڈے کو سنڈے تھا تو ٹو ڈے منڈے ہوگا ٹو مارو ٹیوز ڈے ہوگا اور آفٹر ٹو مارو ہمارے پاس وینز ڈے ہوگا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اے اور بی چائلز ہیں سی کے اور بی اس کا سن نہیں ہے تو پھر ڈیفنیٹلی بی اس کی ڈاٹر ہوگا سی کا میننگ فل ورڈ آپ نے بنانا ہے تو یہ کور اس سے بنے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کیسے آپ لوگوں نے یہ سالو کرنا ہے اب اگر ہوتا ہے ایک ایک جو ہے وہ دو منٹس میں بائل ہوتا ہے تو پانچ ایک کتنے منٹس میں ہوں گے تو وہ ٹو منٹس میں وہ بھی ہوں گے نون وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر اب اس طرح کے قیسچنز رہیں گے جیسے ابھی آپ لوگوں نے اپروپریئیٹ چائز چیوز کرنی ہے سیکنس میں سے تو آپ پہلی دو ڈائیگرام کو دیکھیں جو آپ کو پہلے دو ٹیبل فسٹ رو میں نظر آ رہے ہیں نائن ایٹ سیون سکس آگے اس کا الٹا کر کے اس کو لکھا ہوا ہے ایٹ نائن سکس سیون تو اسی پیٹرن پہ فائی فور تھری ٹو کو جب آپ الٹا کر دیں گے تو فور فائی فور تھری ای اپشن اس کا بنے گا اسی طرح اب اس قیسچن کو آپ دیکھیں ہم نے سیکنس جاری کرنا ہے پہلے آپ دیکھیں پہلی رو میں ایرو رائٹ سائیڈ پہ ہے پھر ایرو ڈاؤن ورڈ ہے پھر ایرو لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو کوسٹن مارک والی جگہ پہ ایرو اپورڈ آئے گا ڈی اپشن اس کا ٹھیک ہے بہت آسان کوسٹنز ہوں گے تھری والے میں آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ نے وہ والا پیئر چوز کرنا ہے جو باقیوں کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا پہلے والی اپشن میں دیکھیں دونوں ایرو ایگزیکٹ فسٹ والی رو کا ایرو اور سیکنڈ والی رو کے جو ایرو دو ہیں یہ اپوزٹ ہیں اور کسی بھی طرح انٹی پیرلل آپ لوگوں کو اس میں نظر نہیں آئے گے تو اس کا ای اپشن ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ نے اس سیکونس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ اس کے ٹرائینگل کو سمجھیں جو سرکل کے اندر ہے پہلے وہ اپورڈ ہے پھر رائٹ سائیڈ پہ ہے پھر ڈاؤن ورڈ ہے تو دیفلیٹلی کوسٹن مارک والی جگہ پہ وہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوں گے تو یوں بی اپشن اس کا ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ان میں سے جو پھر ایکزیکٹ آپس میں میچ نہیں ہوتا فسٹ رو اور سیکنڈ رو اگر آپ ان کے ایجز کا سٹار کا سم کریں تو پہلے کیس میں نائن آتا ہے باقی تمام کیسز کے اندر الیون ہے تو یوں اس کا ای اپشن ٹھیک ہے تو اس طرح کے کوسٹن نون وربل انٹیلیجنس میں ہوگی آپ لوگ انہیں ڈسکریپشن سے اس کی پریکٹس کر لینی ہے جو میں نے لنک دیا ہوا ہے اکیڈمک ٹیسٹ آپ لوگوں کا جو انجینرنگ والے بچے ہیں ان کا فیزیس کمیسٹری اور میت انگلیش میں سے ہوگا جبکہ جو آئی سیس والے سٹوڈنٹ سے ان کی کمیسٹری کے جگہ کمپیوٹر آ جائے گی تو فیفٹی کویسٹنز ہوں گے اوورال تمام سبجیکٹس میں سے اور ٹائم ٹوائنٹی ٹو تھرٹی منٹس کے درمیان میں ہوتا ہے اب فیزیس آپ لوگوں نے کیسے پریپیئر کرنی ہے سارے فارمولاز ریوائز کریں چپٹر کے انڈ والی سمری کو پڑھیں تمام ڈیفینیشنز اور کی فیکٹس آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں سائیڈ انفرمیشن ٹیبلز ریکھنے ہیں اور اگر ٹائم بچ جائے آپ لوگوں کے پاس یہ پوسیبل ہو تو سمال سٹیٹمنٹ والے نمیریکل ضرور کریں کہ ان میں فارمولاز کیسے یوز ہوئے ہیں یونٹس زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں بیسک کونسٹس پر آپ نے فوکس رکھنا ہے تو یہ کچھ پاس پیپر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم سیکیوز کیئر کر رہا ہوں کہ جیسے اب یہ کونسٹ آف الیکٹرک فیل کس نے انٹروڈیوز کیا تو یہ فیرہ ڈے نے کیا اسی طرح الیکٹروموٹی فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے اور کس ٹمبریچر کی اوپر سیمی کنڈکٹر انسولیٹر مان جاتا ہے وہ ٹین کینویل ہے اور ہائی فریکنسی پر کپیسٹر کی کپیسٹیو ری ایکٹنس کم ہو جاتی ہے اور اس میں سے لارڈ کرنٹ پاس کرتا ہے تو اس طرح کے کونسٹنز آئیں گے بیسی کونسپٹس والے سیمپل بک ریڈنگ کریں اب میت کے اندر بھی اسی طرح سارے فارمولاز آپ لوگوں نے ریوائز کرنے ہیں دیفینیشنز دیکھنی ہیں سمال کونسٹنز کریں ایکسرسائز والے اور پرسنٹیج اور ریشوز کے کونسپٹس آپ لوگوں نے میٹرکی بک سے ایک دفعہ ریوائز کر لینے ہیں اور بیسی کونسپٹس پہ ہی اپنے میت کا بھی فوکس کرنا ہے اب یہ کچھ کوئسٹنز میں آپ لوگوں کے ساتھ پاس پیپر والے شیئر کر رہوں جیسے مائنس ٹو پلس ٹری آئیوٹا کیوب ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ آئیوٹا سکیر مائنس ون دونتا ہے تو آئیوٹا کیوب کی جگہ مائنس آئیوٹا آئے گا تو یوں یہ بن جائے گا مائنس ٹو مائنس ٹری آئیوٹا اور اس کا ایمیجنری پارٹ آئیوٹا کے ساتھ مائنس ٹری تو مائنس ٹری آئیوٹا 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 آئی ہیں اکیڈمک ٹیسٹ کے لیے انگلیش کے لیے آپ لوگوں نے پرپوزیشن تیار کرنی ہے میٹرک اور انٹر والی ایکٹیو پیسی وائس میٹرک کی بک سے ریوائز کریں دیریکٹ انڈریکٹ دیکھیں پنچویشن پارس آف سپیچ آپ نے دیکھنے ہے ایجکٹیو وغیرہ تو یہ تمام چیزیں ایڈورب وغیرہ اسی طرح سینونیمز اور انٹونیمز آپ نے انٹر والی بک سے اور میٹرک والی بک سے ریوائز کر لینے ہیں تو انگلیش کا پورشن بھی کمپیرٹیو لی آسان ہوگا پرسنیلٹی ٹیسٹ اس کے بعد آپ لوگوں کہا سکتا ہے یاد رکھیں کہ جو بچے انٹیلیجنس کلیر کریں گے تب ہی انہی کا اکیڈمک ہوگا جو بچے اکیڈمک ٹیسٹ کلیر کریں گے پھر ان کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا جو بچے جس سٹیٹ پہ فیل ہو جائے گا وہ اپنے سپیڈ سے ان کے انسر کرنے میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ کس طرح کے کوئیسٹنز ہوں گے جیسے یہ دیکھیں آئی کمپلیٹ آسک سیکسفلی میں اپنا کام جو ہے وہ سیکس سیکسفلی کمپلیٹ کرتا ہوں تو اب اس میں اس طرح کی آپشنز ہوں گے سٹرانگلی ڈس اگری ڈس اگری نیوٹرل اگری اور سٹرانگلی اگری تو اب آپ لوگوں نے کومن سینس یوز کرنی ہے چونکہ یہ پوزیٹیو بات ہے تو آپ لوگ نے اس سٹرانگلی اگری کرنا ہے اب جیسے یہ دیکھیں آئی ڈس لائک مائی سیلف تو اس کو ایسے نہیں کہہ دینا سٹرانگلی اگری تو آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ یہ نیگٹیو ٹیو میں بات جا رہی ہے تو اس حصہ سے آپ لوگوں نے آپشنز یوز کرنے جیسے کہ یہاں پر سٹرانگلی ڈس اگری تو یہ سارا طریقہ کار تھا صرف بیسکس آپ نے اپنی تیار کرنی ہے اکیڈمک ٹیسٹ بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا پرسنیل ٹی بھی اور میں نے جو ڈسکریپشن میں لنک دی ہے وہاں سے پریکٹس کریں تو میں نے اب آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ اس کیا کر دیا ہے کہ ٹیسٹ کس طرح کو ہوگا آپ نے پریپریشنز کیسے کرنی ہے اپلائی کیسے کرنے ہے تو جو انسٹرکشنز میں نے آپ کو دی ہیں اس کے اکورڈنگ آپ اپنی تیاری شروع کر دیجئے باقی اللہ بہتر کرے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ